یہ بہلول بیسی قبیلے کا فرق تھا دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے پاؤں پر بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور جب کھیل ختم ہو جاتے تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بہلول بیسی شغل میں لگا ہوا ہے بہلول یہ کام کر رہا ہے گروندے بناتا ہے گروندے بناتا ہے گروندے بناتا ہے بادشاہ گزرا پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے ہس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہے کہا بیچتے ہو ہاں بیچتا ہوں کتنے کا دس روپے کا سیل لگائی ہوئی ہے بادشاہ مسکرا کہ گزر گیا دیوانہ ہے مجنوع ہے اپنی موج میں لگا ہے پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی اس نے بھی دیکھا کہا بہلول کیا کر رہا ہے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ہاں دس روپے کا بیچتا ہوں دس روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں دس درم نکالے اس کو دیا اس نے دریائے دلیلہ میں پھینک دیا فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا داتا صاحب فرماتا ہے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا اور ایک مکان کے گرد ایک وہ گروندے کے گرد دائرہ لگایا کہا یہ تیرا ہوا ملکہ گزر گئی بادشاہ بھی چلا گیا شام کو اپنے محل میں پہنچے بادشاہ سویا منظر جاگہ کہ حشر کا دن ہے پھر جنت کا منظر ہے جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہے ایک مکان تو بڑے اچھا لگا تو جی چاہا کس مکان کو دیکھوں تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا کہا یہ ملکہ کا ہے کہا وہ میری ہی ملکہ ہے کہا دنیا کے ذابطے اور ہیں آخرت کے ذابطے اور ہیں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی بے چین ہو گیا ملکہ کو بیدار کیا کہا تو کون سا نیک عمل کی ہے میں نے جنت میں تیرا یوں محل دیکھا ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نماز ہیں وہی سب کچھ کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں ہاں یاد آیا کل گزر رہی تھی دجلہ کا کنارہ تھا وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے وہ بہلول وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں فقیر ہے دس روپے کیا ہوتے ہیں تو میں نے دس روپے کا ایک محل خریدہ تھا بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا اگلے دن بادشاہ کسطن گزرا جب کسطن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوئے آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی ہوئی بادشاہ پھر رو گیا پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے اس نے وہی جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں بادشاہ کا کچھ دل ٹھیرا پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ دار رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا کہا آدھی حکومت لگے گی کہا کل تو دس روپے کے بتا رہے تھے کہا کل تم نے دیکھا